بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں لال بیگ بھوکے مر جائیں لیکن گھر نہ آئیں کئی بار چاہے آپ کا گھر جتنا بھی صاف کیوں نہ ہو پھر بھی لال بیگوں کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا ویسے تو لال بیگ گھر میں آپ کو ڈرانے کی نیت سے نہیں آتے بلکہ وہ گزہ کے حصول میں آتے ہیں تو انہیں گھر سے دور رکھنے کا ایک آسان نسکہ تو یہی ہے کہ بچا ہوا کھانا کچن میں مت چھوڑیں اسی طرح گیلی اشیاں بھی نہ چھوڑیں جیسے کسی گملے میں پانی کھڑا رہنا پائنٹ سے پانی لیک ہونا یہاں تک کہ گیلہ اس فنچ بھی ان کیلوں کی پیاز بچھانے کا ذریعہ بنتا ہے تو ان ذرائع کو ان کی پہنچ سے دور کرنا نہ صرف انہیں گھر میں داخلے سے رکھتا ہے بلکہ اگر گھر میں کوئی موجود ہو تو ان کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے گھر میں سامان پھیلنے نہ دیں اخبارات کا امبار ڈبوں کا ڈھیل یا کچھرے کا بھرا ڈبا بھی لال بیکوں کو گھر میں داخل ہونے کے لیے مجبور کر دیتا ہے تو گھر کو منظم رکھنا بھی ان کیلوں سے دور رکھنے میں مدد دیتا ہے ایک لیمو اور دو کھانے کے چمچ بیکنگ سوڈا کو ایک لیٹر گرم پانی میں ملا کر اچھی طرح مکس کریں اور سنگ کے نیچے والے حصے کو اس سے ساف کریں اور ڈرین پائپ میں انڈیل دیں اس سے کچن میں اس کیڑے کی افزائش رکھ جائے گی اس کے علاوہ کچھ مقدار میں بورک ایسڈ اور چینی کو مکس کریں اور ان جگہوں پر پھیلا دیں جہاں لال بیک زیادہ نظر آتے ہو چینی ان کیڑوں کو اپنی جانب کھینچے گی جبکہ بورک ایسڈ ان کا خاتمہ کرے گا ایک لیٹر پانی میں لہسن کا ٹکڑا یا پوٹھی ایک چائے کا چمچ سولٹ مرچ اور ایک پیاس کا پیس شامل کر دیں یہ آمیزہ ایک گھنٹے تک پڑا رہنے دیں پھر اس میں ایک چائے کا چمچ لکوٹ سابون ڈال دیں پھر اس مکسچر کو ایسی تمام جگہوں پر ڈالیں جہاں لال بیک بہت زیادہ ہو اور ان کیڑوں سے نجات حاصل کریں موسیقی